امید قطن کے سب خیرے سے ہوں گے کبوتر جب اڑ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو فورسز اس پہ جب اس نے خاص طور پر جب کبوتر بلندی جا رہا ہوتا ہے یا مر رہا ہوتا ہے تو چکر جب کوتر کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو فورسز انوالم ہوتی ہے اسے ایرو ڈیرنیمک فورسز کہتے ہیں ایرو ڈیرنیمک فورسز میلی جب کبوتر کٹ مارتا ہے یہاں گھومتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے یہاں جب لگڑ بیری اٹیک کرتا ہے تو اس میں جو ایرو ڈیرنیمک فورسز جو ہے اٹ کرتی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کن پروں کے مومنٹ ہوتی ہے زیادہ تر اب ایک کنسپٹ سب کے ذہن میں ہے کہ دھم جو ہے وہ مڑنے میں رول پلے کرتی ہے یہ کنسپٹ کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس میں پروں کا بھار کے پروں کا بھی عمل دخل ہے تو اس میں چلیاں کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے پر انوال ہوتے ہیں دھم کے کون سے پر انوال ہوتے ہیں کبوتر کو مڑنے میں اوپر نیچے ہونے میں کبوتر کو جو ہلپ اٹ کرتے ہیں یہ آپ انڈیا سے لے کے پاکستان تک کوئی بھی چینل اٹھا لیں کسی نے آپ کو اس کے نام نہیں بتایا ہوگا تو اس میں جو مڑنے میں کبوتر کا جو کی رول پلے کرتے ہیں اس میں نوان پر ہے کبوتر کا نوان پر ویڈ کمبینیشن اوف پانچوان پر اب یہ چار پر کی تو کہتے ہیں کبوتر بازی ہے اب پانچوان پر نوان اور پانچوان اور اس کے ساتھ بغل کی پہلی اندر سے بغل کی اندر سے پہلی کلی بغل کی اندر سے پہلی کلی یہ اور اس طرح دم کا اندر کا پتہ یہ ٹرن کس طرف کی ہوگی کبوتر جب آپ کا مڑے گا یہ رائٹ رائٹ ٹرن میں رائٹ پر کی انوارمنٹ ہوگی سیم لائک لیفٹ میں کبوتر کا یہ پر انوار ہوگا سیم نوان پانچوان بھائر کے اور بغل کا پہلا اور دم کا اس سیٹ کا بھائر کا پہلا پار اس سے کبوتر اپنی کو بڑی تیزی سے دائم بائیں موڑتا ہے اور یہ جو بھائر کے جو پا رہے ہیں یہ کبوتر کو اوپر نیچے لفٹ ہونے میں مدددار مدددار مدد فرائم کرتے ہیں اور کبوتر لگڑ بیری ہوا کے کرنس پہ اپنے اوپر نیچے کرتا ہے اور اپنی سپیڈ کو تیز سلو کرتا ہے اس میں ایک چیز ایڈ اپ کرنا بھول گیا اس میں جو کی رول ہے نا وہ ہے ان کا ہے یہ ان کی بھی کمبینیشن ساتھ ہے یہ جب کبوتر جب پیڈکٹر سے شکاری پرندس اپنا کو بچاتا ہے اپنا انگل آف اٹیک بڑھانے کے لیے یہ پر یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ پر اور یہ پر بھی کبوتر کو سپیڈ اپ کرنے میں مددگار فرائم ہوتا ہے امیر کرتا ہوں یوڈیو پسند آئے گی آج سرکر سے سسکرائب کیجئے کر لائک کیجئے کر عزاکاللہ